دنیا میں ایک بڑی سمٹ ہو رہی ہے جی سیون سمٹ جی سیون ممالک ہے اب وہ منظر عام پر بہت تیزی کے ساتھ کھل کر آ رہے ہیں چاہتے کیا ہیں؟ اس میں جو ملک بھس رہا ہے بہت بری طرح وہ ہم ہیں انڈیا کے علاوہ اٹلی نے گیارہ اور ڈیویلپنگ نیشنز کو بلایا ہے ایفریقہ ساؤتھ امریکہ انڈو پیسرکہ پاکستان کو نہیں بلایا اگر ڈیویلپنگ نیشنز کو بلا رہے ہیں تو پاکستان کو کیوں نہیں بلا رہے ہیں دنیا کی ساتھ بڑی جو پاورز ہیں ایکانومی کے حوالے سے یا اوورال جیسے کہتے ہیں ساتھ پاورز اس کا میمبر کیا انڈیا بن جائے گا یا بننے جا رہا ہے جی سیون کا بننے دنیا جی کہ ہمارا پاکستان نظام ملک اس سے بڑا طاقتور ہے جورجیا میلنی نے سب کو ویلکم کیا ہے نمستے کر کے نمستے اٹلی تو نمستے ویورز جورجیا مالو نینیا نمستے اٹلی کر کے سب کو اگر مودی جی وہاں پہ گئے ہیں تو بھارت وہاں پہ کیا دینے گیا ہے کیا لینے گیا ہے بھارت کو کیا فائدہ اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جی سیون جو بڑے بڑے دیش ہیں جس میں شامل امریکہ بھی ہے جس میں شامل اٹلی بھی ہے جس میں شامل جیپین بھی ہے اور بھی کئی دیش ہیں اس میں شامل یہ آخر بار بار بھارت سے بات کیوں کرنا چاہ رہے ہیں نریندر مودی صاحب جی سیون سمٹ کے لیے کتنے ضروری تھے اور ہیں کیا وجہ ہے اس کی کتنے ضروری ہیں وہ وہاں پر کیوں پہنچے بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی جی سیون تو پہنچے ہیں لیکن question یہ ہے کہ بھارت کیا امید کر رہا ہے جی سیون سے ایسا کیا ہے جو بھارت کو جی سیون سے چاہیے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کی پی ایم مودی کی طاقت کیا ہے جی سیون دیشوں کے نیتہ پی ایم مودی سے ملنے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں جورجیا میلینی جو کہ بے انتہا پاپولر اس وقت اٹلی کی لیڈر اور انہی کے ساتھ نریندر مودی صاحب بھی ویسے ہی پاپولر لیڈر آخر کیا وجہ ہے کہ یہی دو لیڈرز سب سے زیادہ پاپولر ہیں جی سیون سمٹ میں میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گی جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ نریندر مودی جی اس سمیں اٹلی کا دورہ کر رہے ہیں جہاں پر وہ جی سیون میں شامل ہو رہے ہیں مودی جی کے تیسری بار پرائیم میسٹر بننے کے بعد مودی جی کا یہ پہلا دورہ ہے ویسے تو بھارت جی سیون کا پارٹ نہیں ہے جی ٹوٹی کا پارٹ ہے لیکن پھر بھی مودی جی کو بڑے سبمیٹس ہوتے ہیں اس میں بلائے جاتا ہے کیونکہ بھارت کا مودی جی نے رتبہ اتنا بڑا دیا ہے کہ بھارت کو بلانا تو بنتا ہی ہے لیکن پاکستانیوں کو اتنی مرچی لگے ہوئی ہے کہ پاکستان کو کوئی نہیں بلارہ اور بھارت کو وہ بلارہ ہے اور ہو سکتا ہے جلد ہی بھارت جی سیون کا پارٹ بن کر جی ایٹ گروپ بن جائے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر کر زور بتائیے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا ریاکشن اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ آئے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو زور دبائیے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت دنیا میں ایک بڑی سمٹ ہو رہی ہے جی سیون سمٹ جورجیا میلینی جو کہ بے انتہا پاپولر اس وقت اٹلی کی لیڈر اور انہی کے ساتھ نریندر مودی صاحب بھی ویسے ہی پاپولر لیڈر آخر کیا وجہ ہے کہ یہی دو لیڈرز سب سے زیادہ پاپولر ہیں جی سیون سمٹ میں میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں گی ایک اور بات کریں گے کہ نریندر مودی صاحب جی سیون سمٹ کے لیے کتنے ضروری تھے اور ہیں کیا وجہ ہے اس کی کتنے ضروری ہیں وہ وہاں پر کیوں پہنچے اور تیسری بات جو ہم کریں گے اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جی سیون سمٹ میں جورجیا میلینی نے سب کو ویلکم کیا ہے نمستے کر کے نمستے اٹلی تو نمستے ویورز جورجیا میلینی نے نمستے اٹلی کر کے سب کو ویلکم کیا جتنے بھی گیسٹ آتے رہے انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا ہاتھ ملایا اس صورت میں کہ اگر کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ لیا ورنہ جورجیا میلینی سب کو نمستے کرتی رہی اور صرف وہی نمستے نہیں کرتی رہی ان کو دیکھ کے باقی سب لیڈرز بھی نمستے کرتے رہے کیونکہ جب وہ ایسے کر رہے ہیں تو ظاہر ہے باقی سب لیڈرز کو بھی نمستے کرنا پڑ رہا ہے تو ان سے ہاتھ ملانے کی ایک دو لوگوں نے کوشش کی اور جب انہوں نے یوں کر دیا تو پھر انہوں نے بھی باقی جو سامنے کڑے تھے انہوں نے بھی یوں کر دیا تو ایک تو یہ کہ نمستے بہت وہاں پر وائرل رہا اور اس پہ انہوں نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو بھی یوں کر کے نمستے کیا لیکن پھر پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے زبردستی جورجیا میلونی کا ہاتھ پکڑ ہی دیا اچھا ایک تو یہ کہ یہ جو نمستے وہ کرتی ہیں ان کو عادت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ انڈیا گئی تھی اور جب بھی ان کے نریندر مودی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے میلونی صاحب آگی تو وہ وہاں سے سیکھا ہے انہوں نے اور میں ہنڈر پرسنٹ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے نریندر مودی صاحب سے جورجیا میلونی نے سیکھا ہے نمستے تو جناب یہ جو میلوڈی وہاں پر بج رہی ہے میلوڈی اینڈ مودی یہ میلوڈی کیوں سب سے پاپولر ہے اس کے کچھ لوجکس ہیں میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی کہ وہاں پر مودی صاحب پہنچ گئے انٹلی تو ہم یہ کہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے سب سے پاپولر وہ ہیں بھئی اور بھی وہاں پر بہت پاپولر لیڈرز ہیں سب کے سب ٹھیک ہے تو لیکن ان فیکٹ حکیم کی معنوں میں جو لیڈرز سب سے پاپولر ہیں اس وقت جی سیون سمٹ میں وہ دو ہی ہیں اور وہ ہیں جورجیا میلونی اور نرندر مودی اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نرندر مودی صاحب ابھی ابھی الیکشن جیت کر اقتدار سنبھال کر وہاں پر پہنچیں کوئی فکر نہیں ہے ان کو یعنی یہی کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو آگے ابھی جو ہے آگے الیکشن ہونے ہیں وہ کب تک رہتے ہیں کب تک نہیں رہتے وہ بالکل سکون سے اپنا سب کچھ فائنل کر کے وہاں پر پہنچیں جیت کر جیت کر اقتدار سنبھال کے حکومت بنا کے پھر وہ اپنا پہلا ٹرپ اپنی کنزکٹیو تھرڈ ٹر میں کر رہے ہیں اٹلی کا اس سے زیادہ زبردست اور انجوائی کرنے والا ٹرپ کونسا ہوگا اچھا اب جو جورجیا میلونی ہے وہ اس وقت یورپ میں اور ویسٹ میں ون آف دی موسٹ پاپولر لیڈی کہی جاتے ہیں بہت ان کو پسند کیا جاتا ہے بہت زیادہ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں تو وہ بھی بہت پاپولر ہے ان کا الیکشن آنے والا ہے اور جیر جیر ملین کے الیکشن جیتنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں بھارت کے وزیراعظم نرینڈرہ موڈی جی سیون تو پہنچے ہیں لیکن یہ ہے کہ بھارت کیا امید کر رہا ہے جی سیون سے ایسا کیا ہے جو بھارت کو جی سیون سے چاہیے جی سیون کو بھارت سے بہت کچھ چاہیے اب فارکزامپل انڈیا کے علاوہ اٹلی نے گیارہ اور ڈیویلپنگ نیشنز کو بلایا ہے ایفریکا ساؤتھ امریکہ انڈو پیسرک پاکستان کو نہیں بلایا اگر ڈیویلپنگ نیشنز کوئی بلا رہے ہیں تو پاکستان کو کیوں نہیں بلا رہے کیونکہ پاکستان کو ویسٹرن امالک جامعہ دیتے ہیں چائنیز بلوک کب بندہ ہے یہ ملک تو چائنیز بلوک میں ہے ہم اس کو کیسے بلا سکتے ہیں یہ تو ہمارے اس میں آتے نہیں ریڈار میں نہیں آتا سو نریندرہ موڈی کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہے سوال مسال کے طور پر سننے میں آ رہا ہے کہ نریندرہ موڈی بات کرنے جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنز کی انڈیا سمجھتا ہے کہ انڈیا نے انسٹیٹو ٹکنالوجی اور انڈیا جو بزنسمن ہیں وہ اس گیم میں دوبارہ آ گئے ہیں کہ وہ آٹیفیشل انٹیلیجنز میں چاہتے ہیں کہ ہماری جو مین پا رہا ہے اس کا ویسٹر ممالک استعمال کریں یورپین یونین اس کا استعمال کریں تمام ویسٹر ممالک اس کا استعمال کریں آٹیفیشل انٹیلیجنز جس کے اوپر انڈیا بات کرنے جا رہے ہیں نریندرہ موڈی بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ اگر آپ یہ دیکھیں انرجی کیا چیز ہے انرجی کیا چیز ہے آٹیفیشل انٹیلیجنز اینڈ انرجی انرجی یہ ہے کہ نریندرہ موڈی نے تمام جی ٹوئنٹی ممالک کو یہ آن بورڈ لیا تھا کہ جو انڈیا میڈلیس یورپ کوروڈور ہے اس کے ذریعے ہم اپنی انرجی سپلائی چین کو مینٹین کر سکیں